سورہ آل عمران کیسے بیٹا ہو جائے گا ماں کو تو مغیہ میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں نہ بھی کوئی شادی ہوئی ہے ابھی تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتہ نے وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَ وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا بچہ ہوگا گوز میں ہوگا اور کہل کے وقت کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے چالیس پہتاریس کسی بھی اوپر ہو جائے آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں وہاں ابھی زبان و شعب کا لفظ آتا ہے بہت جوان بڑے اچھی صحت میں ہے اس کے بعد پر ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے یہ ایک کہل ہے جب بڑھا پر کے آثار شروع ہوتے ہیں بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ کہل ہے قبول اب سوال یہ ہے گھوڑے میں بات کرنے ہیں لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے یہ بڑے حضر بات کرنے کی کیا ذمتی کہنے کی وہ تو سب ہی کرتے ہیں انسان اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی حالانکہ آپ کو معلوم ہو سب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں تیتیس برس کے عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا اس دور میں تو کہولت آئی نہیں اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو دس وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَ كَهْلًا صرف یہ ایک ضمیر کا فرق ہے وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَ كَهْلًا وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَ كَهْلًا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریوں کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تعاید سے یہ یہ موجزے نہیں دکھائے یہ یہ موجزے نہیں دکھائے میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا اور یہ گویا کہ بلواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے بڑے حسان ہوئے اور اسے بھی تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور قہولت کی عمر میں بھی تو یہ قہولت کی عمر کم آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے تو یہ میرے دردیق قرآن مجید کے اندر دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی